گورپور میں اکشہ پاتری یوجنہ کی جلد ہی شروعات ہو جائے گی جس کے تحت ایک دن میں دو لاکھ لوگوں کو گڑووطہ کے ساتھ بھوجن اپلبد ہو سکے گا اس کے سمبت میں گورپور نیوز سے بات کرتے ہوئے زلدکاری کیف جنت پانڈے نے بتایا کہ راجین رنگر میں اسید کشت آشرم کے زمین پر اکشہ پاتری یوجنہ سنچالیت کی جائے گی اس میں میڈے میلی یوجنہ کی انترگت سرکاری اسکولوں کے چھاتروں کو بھوجن اپلبد کرانے کے ساتھ ریلوی اسٹیشن پر رات گزارنے والوں کے ساتھ آنے گریب لوگوں کو سستے در میں بھوجن اپلبد ہو سکے گا اس سمبت میں گورپور نیوز سے بات کرتے ہوئے زلدکاری کیف جنت پانڈے نے بتایا دیکھیں اکشے پاترہ ایک اچھا ستاپنا ہے دارمک ستاپنا ہے ان لوگ جو دو تین جگہ جو یہاں اتر پردیش میں اچھا کام کر رہے ہیں کاسطور پر کانپور میں مطورہ میں لکنوں میں ان لوگ میڈے میل کے علاوہ جو گریب لوگ ہوتے ہیں ان لوگ بھی بہت سستے ریٹ میں بوجن دیتے ہیں ویسے لیبر جو کام کرتے ہیں ان کا پانچ روپیہ میں کہیں چھے روپیہ میں ایسے دیتے ہیں بہت شد روپ سے پورا میکانک وے میں بناتے ہیں پورا اور پورا پرکیورمنٹ یا جو کتنے کریداری سے لے کے سارے سسٹم میکانک ہوتا ہے اس لئے تو وہ پروڈوشن نہیں ہوتا ہے بہت شد روپ سے بناتے ہیں کاسطور پر مان لیجئے ایک پلیٹ دس روپیہ ہوتا ہو وہ پانچ روپیہ میں جنتا کو دیتے ہیں پانچ روپیہ ان لوگ CSR فنڈنگ میں انی ایک پریویٹ کمپینڈی کے مادی ہم سے فنڈنگ کرا دیتے ہیں اس لئے سستہ ریٹ پر جنتا کو مل جاتا ہے گورکپور میں بھی اس کو پرارم کرنے کے لئے ساشن سے نردیش ہو گیا ہے اس پر جو کتنے بچے ہیں مڈے میل کا ہے وہ بچے کو بھی شامل کرانے کے لئے نردیش ہو گیا جو مڈے میل بوجن ابھی فلال سکول میں بن کے باٹھتا ہے اس کو ہم لوگ ایک ہی جگہ بنا کر کے یعنی بنا کر کے یہاں سے بیج دیں گے وہ تو سمجھ سے پہنچ جائے گا اس کے علاوہ جو کتنے مریض ہیں آسپتل میں سرکاری آسپتل میں جو کتنے مریض ہوتے ہیں ان کا اٹھنڈر ہوتے ہیں ان کو بھی کور کریں گے اور جو گریب لوگ کتنے آسہائی لوگ ہیں جو بیگر لوگ ہیں ان کو بھی کور کریں گے اور لیبر لوگ کو بھی کور کر رہے ہیں گورکپور میں جو کتنے لوگ ہیں ایسے کوئی بھوکے نہیں رہیں گے یہ لکش ہے دو لاکھ لوگ کا بوجن بنانے کے لئے کیپیسٹی ہے چاہیے تو اس کا چمتہ بڑا بھی سکتے ہیں چروعہ تو دو لاکھ یہ جو کستاشم زمین ہے جو آپ لوگ جنگل کو دیا جو مندر کے آگے راستہ جائیں گے تو اسی پہ ہے